آپ کو بعض دفعہ یہ بھی سمجھنے میں کنفیون ہوتی ہے کہ اگو اور بیفور کے درمیان کیا فرق ہے دونوں کا لفظی مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے ہے لیکن ایسا نہیں ہے بیفور کا مطلب ہے پہلے دونوں بائی دا وی پریپوزیشن آف ٹائم ہیں اپنے ناؤن یا پر ناؤن کی ٹائم کو شو کرتی ہیں لیکن ان کے استعمال میں فرق ہے اگو کا مطلب ہے قبل ماضی کے کسی خاص وقت سے قبل اگر آپ نے کوئی ایکٹ کیا تو وہاں پر اگو استعمال ہوگا فور اگزامپل آپ کہتے ہیں جیسے میں اسے تین گھنٹے قبل ملا ہوں ملا ماضی میں اچھا قبل پاسٹ میں ہی یوز ہوگا جیسے میں اسے تین گھنٹے قبل ملا آپ فیس بک پر کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو اکثر لکھا آتا ہے اس پوسٹ کے نیچے ٹین منٹس اگو فائف آرز اگو ایون ون ڈے اگو اگو کا مطلب ہے قبل کسی بھی خاص وقت سے قبل جو آپ نے کام کیا اور وہ ماضی کو ڈیریویٹ کرتا ہے بیفور کا مطلب ہے کسی خاص وقت سے پہلے جیسے آپ کہتے ہیں شادی سے پہلے بیفور ماریج کوئی کام کرنے بیفور ڈوئنگ اینی ایکشن تو بیفور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ میک اپ کرتے ہیں تو بیفور اور آفٹر دکھا جاتا ہے یعنی کہ میک اپ سے پہلے اور میک اپ کے بعد تو بیفور کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص وقت سے پہلے بیفور تین اکلوک دس بجے سے پہلے بیفور نائن اکلوک نائن اکلوک سے پہلے سو بیفور فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے پریزنٹ میں ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے کسی خاص ایکشن یا ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے جو آپ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ بیفور استعمال کرتے ہیں اور اگو ماضی کے کسی خاص وقت سے کبل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ شارٹ ٹرک ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ مجھے one to one online English language course کرنا چاہ رہے تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ایک ریزنیبل fee پہ کر کے مجھے جوائن کریں اور گھر بیٹھے اپنے انگلیش میں improvement لے کر آئیں Thank you very much